السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا کیا تھا آپ کی اپشن ہیں اے پنگل بی سنوار سی بود ڈی جمع رات صحیح جواب ہے سی بود سوال نمبر دو جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے صحیح جواب ہے جہنم کی اس وادی کا نام ویل ہے جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے اس کو اس میں ڈالا جائے گا سوال نمبر تین وہ کون سی مسجد ہے جس میں کوئی محراب نہیں آپ کی اپشن ہیں اے مسجد الحرام بی مسجد قبا سی مسجد اکسا ڈی مسجد قرطبا صحیح جواب ہے اے مسجد الحرام سوال نمبر چار کس شخص پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں آپ کی اپشن ہے اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب ہے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر پانچ کونسی جگہ بدت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام لوگوں کی لانت ہے آپ کی اپشن ہیں اے مکہ بی مدینہ سی مرجد دی جبل ایر سے سور تک صحیح جواب ہے دی جبل ایر سے سور تک سوال نمبر چھے جن کو جن کیوں کہتے ہیں صحیح جواب ہے لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا اور جن کو اسی لئے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پشیدہ ہوتا ہے سوال نمبر سات کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے صحیح جواب امبیائی کرام علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک کو قبر دباتی ہے اگر مسلمان کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چمٹائے اور کافر کو سختی سے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں سوال نمبر آٹھ کی شخص پر قیامت کے دن کوئی خوف اور غم نہ ہوگا آپ کی اپشن ہے ا اولیاء اللہ پر ب مومن پر سی عابد پر ڈی موہدوں پر صحیح جواب ہے ڈی موہدوں پر سوال نمبر نو کس وقت نماز میں تھوکنے کا حکم ہے صحیح جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نصریت فرمایا کرتے تھے کہ اگر نماز میں وسوسہ آئے تو عوض بللہ پڑھ کر اپنی بھائیں جانب تین مرتبہ تھوکا کرو سوال نمبر دس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور جہاد کے بعد اوزر عمل کون سا ہے آپ کی اپشن ہیں اے روزہ بی زکاة سی حج ڈی صدقہ صحیح جواب ہے سی حج سوال نمبر یارہ کس صحابی کو زندہ شہید کہا جاتا ہے آپ کی اپشن ہیں اے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحیح جواب ہے دی حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سوال نمبر بارہ وہ کون سی اہم عبادت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سات سو بار آیا ہے آپ کی اپشن ہیں اے نماز بی حج سی روزہ ڈی زکاة صحیح جواب ہے اے نماز سوال نمبر تیرہ کس چیز کو اسلام کا پل کہا جاتا ہے آپ کی اپشن ہیں اے جہاد بی نماز سی زکاة ڈی حج صحیح جواب ہے سی زکاة سوال نمبر چودہ کیا یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد حج ختم ہو جائے گا آپ کی اپشن ہیں اے نہیں بی ہاں سی ہو سکتا ہے ڈی معلوم نہیں صحیح جواب ہے اے نہیں سوال نمبر پندرہ کون بدنصیب شخص ہے جو اسلام لانے کے بعد بھی مرتد ہے آپ کی اپشن ہیں اے گنہگار بی بے علم سی شرابی ڈی جو کہے کہ اللہ کی اولاد ہے صحیح جواب ہے ڈی جو کہے کہ اللہ کی اولاد ہے ناظرین آپ کو ان دماغ سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستنیر اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ موسیقی موسیقی